بڑی مدہ کی جاتی ہے ہے حقیقت اس سے مختلف ہے اب تھوڑا تاریخی حیثیت دیکھئے سلطان محمد فاتح ان کا دور رہا ہے ون فورٹین تھارٹی ٹو اور فورٹین ایٹی وان سی ای نے دو محققین جو فلسفہ کلام تھیولوجی منطق لوجک اور معقلیات یعنی ریشنل سبجیکٹس میں یعنی طولہ رکھتے تھے امام غزالی اور ابن الرشد کے مابین محاکمے کے لیے ان کو رکھا اور ان کے اسمہ ہیں مصطفی ابن یوسف برسوی خاجہ زیادہ بڑے مشہور شخصیت ہے افسوس کہ ہم لوگ خاجہ زیادہ سے واقف نہیں ہے اور محقق علاو دین توسی علاو دین توسی یاد رکھئے کہ توسی نام کے کئی ہیں نظام الدین توسی نصیر الدین توسی یہ علاو دین توسی ہیں اور انہوں نے ترکی میں یہ ایک رسم تھی کہ ابن رشد اور امام غزالی کے مابین محاکمہ کرتے رہے تو یہ انہوں نے دو بڑی اہم کتابیں لکھیں اول ذکر کی کتاب تہشیہ تحافت فلاسفہ ہے اور دوسری سانیو ذکر کتاب جو ہے کتاب الزخیرہ ہے یہ دونوں کتابیں فلسفے میں ابن رشد کا بڑا اچھا رت کرتی ہیں اول ذکر کی کتاب لیکن ان کتب کا ترجمہ انگریزی میں نہیں ہوا اور نہ ان کی تشہیر ہوئی لہٰذا یہ وہم پیدا ہوا کہ تحافت تحافہ کا کوئی جواب نہیں لکھا گیا یہ آپ نوٹ کر لیں مغربی فضلہ اب ان کی جانی متوجہ ہو رہے ہیں کئی امدہ مقالات لکھے گئے ہیں اس کے علاوہ عالم میں عیسائیت کے بہت بڑے فلسفی متقلم محترم اکیوناس پامس یعنی اکیوناس پامس جو ہیں انہوں نے بھی رد ابن رشد پہ بہت کام کیا ہے اکیوناس پامس بہت بڑا محقق کاغلتی کرسچین ہے لیکن بہت کام کیا انہوں نے ابن رشد کے نفی پر ان کی کتاب دی ایٹرنیٹیٹ منڈی اچھا یہ لیٹن میں ہیں منڈے لوگ پڑھ دیتے ہیں غلطی سے منڈی لفظ ہے کیونکہ یہ اس کا مطلب ہے on the eternity of the world اس بات میں بہت مشہور ہے ابن رشد کے کچھ عقائد نظریات مذائب ابراہیمی یعنی ابراہیمک ریلیجنز کے عقائد متفقہ کے سراسر خلاف سے ابن رشد کے نظریات تو یہاں ان کا ایک اجمالی ذکر ہوگا اور ابن رشد صاحب کی غلط بیانیوں پہ بھی مختصصا تنقید کی جائے گی کیونکہ ابن رشد کو پہلے آپ سمجھیں گے کہ ہے کیسے تعریف تو بہت لوگ کرتے ہیں ابن رشد مسئلہ کے پہلا مسئلہ ہے مسئلہ قدم عالم اور یہ وہی مسئلہ ہے جس کے اوپر ابن رشد کو جواب لکھا گیا تھا کس نے لکھا تھا ایک اونس تھامس نے ابن رشد اندلسی کا عقیدہ ہے کہ عالم زمان مکان اور خدا چاروں عزلی ہیں ایٹرنل ہیں یعنی کسی نے تخلیق نہیں کیا یعنی اللہ باری طالعہ ڈیٹی جو ہے عالم نے عالم کو عدم محض یعنی نوٹھنگنیس یا نون ایگزسٹنس سے تخلیق نہیں کیا کریشو ایکسنی ہیلو نہیں ہوا بلکہ عالم اپنے تمام اجزہ پارس میں زمان مکان جس میں شامل ہیں ان کے سمیت عزلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے البتہ باری طالعہ کسی کا محتاج نہیں ہے یعنی قدیم بھی ذات ہے یعنی پر سے ایٹرنل ہے اور عالم باری طالعہ کا ہمیشہ سے محتاج ہے یعنی قدیم بلغیر ہے یعنی باری طالعہ کو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمیشہ سے ہیں اور عالم بھی ہمیشہ سے ہے لیکن باری تعالیٰ عالم کا محتاج نہیں ہے اور عالم کس کا محتاج ہے باری تعالیٰ کا خالق بیران خدا کو یہ لوگ نہیں مانتے ابن رشد اندلسی اچھا جی تو یہ ہے آپ کا ایک نظریہ جو قدیم بلغیر ہے اسے پر الیاس ایٹرنل کہتے ہیں مسئلہ ثانی جو دوسرا مسئلہ ہے کہ باری تعالیٰ کو اختیار ہے ایبیلیٹی آف چوائس ہے یا نہیں یعنی اللہ کو اختیار کی صفت میں متصف ہے یا نہیں ابن رشد وغیرہ جس نظریہ کو پیزنٹ کرتے ہیں اس میں باری تعالیٰ کا اختیار ثابت نہیں ہوتا ابن رشد نے یہاں کھل کر الفاظ کا غلط استعمال کیا ہے اب اس میں ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا یہ دیکھ لیں مسئلہ سمجھ لیں تیسا مسئلہ ہے جس کا ابن رشد نے وقالت کرنے کی ایک کوشش کی ہے وہ مسئلہ ہے جزیات زمانیہ کے علم کا مسئلہ جس میں ابن رشد نے کھل کر غلط بیانی کی ہے اور الفاظ کا غلط استعمال کیا ہے چوتہ مسئلہ یہ افلاک ہیوان ہیں یہ نظریہ سیارات پینٹس کے یہ انیمل بینگ ہیں یہ سراثر غین سائنسی ہے لیکن ابن رشد کے اس نظریہ کی وقالت کی جاتی ہے اور اس کے بوجود کے ابن رشد کا یہ نظریہ ہے کہ جو افلاک ہیں یہ جو پینٹس ہیں یہ ایک ہیوان ہیں انیمل بینگ ہیں یہ کوئی نون لیونگ نہیں ہے اس کے بوجود اس کو بہت ہی اچھا سمجھا آتا ہے ابن رشد کا زیادہ دیکھئے گا مسئلہ خامس ہے کیا ہے اللہ تو معلول کی بحث اس باب میں امام غزالی پہ ابن رشد نے وہ نظریہ منصوب کیا ہے جس کے وہ قائل ہی نہیں ہے یہ بھی ایک نوٹ کر لیں کہ کیا امکان جو آخری مسئلہ ہے جس کا شاید ذکر اس میں نہ ہو سکے لیکن کوشی کروں گا کہ ہو جائے کہ کیا امکان کانٹیجنسی کا محل لوکس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور دہریت کی بنیاد یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ دہریت پہ جائیں گے تو اگر آپ امکان کا محل مال لیں تو پھر خدا کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی یہ وہ باتیں ہیں جس کو ابن رشد وغیرہ سپورٹ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ this leads to atheism لیکن ان مسائل پر کھل کر بحث کرنا مشکل ہے لیکن ابن رشد پہ یہاں اختصاراً تنقید ہوگی اب پہلا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ پہلا مسئلہ کیا ہے ان لوگوں کا ایک وقت تھا کہ صرف باری تعلیٰ اس کی صفات تھی پھر باری تعلیٰ نے آدم کو ورلڈ کو عدم محض سے تخلیق دیا جیسا کہ ایک ہم مسلمان کا قیدہ ہونا چاہیے لیکن فلاسوہ کہتے ہیں کہ باری تعلیٰ لا ابتداء بگننگ لیس ہے اور عالم بھی لا ابتداء ہے لیکن باری تعلیٰ کا محتاج ہے احادیث میں جو عدم محض سے تخلیق یعنی creation ایکس نہیں لوگ کا ذکر ہوتا ہے تو فلاسوہ ان احادیث کی تعویل کرتے ہیں یا آیات کی تعویل کرتے ہیں مذاہب ابراہیمیہ یعنی یہودیت جوڈیزم عیسائیت یعنی Christianity اور اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ باری تعلیٰ لا ابتداء ہے اور عالم زی ابتداء ہے یعنی کہ باری تعلیٰ without beginning ہے اور عالم with the beginning ہے ٹھیک ہے فلاسوہ نے اس پر دلائل دی ہیں امام غزالی نے ان کا جو رد کیا ہے یعنی refutation کیا ہے لیکن ابن رشد نے جو جوابات دینے کی صحیح کی ہے ان میں کیا خامیہ ہیں ان کا ہم کچھ ذکر دیکھتے ہیں ابن رشد نے کیا کہ بھائی جب فلاسوہ پہ اتراض ہوا کہ بھائی عالم کی ابتداء ہے اور آپ کہتے ہیں کہ عالم کی ابتداء نہیں ہے تو ابن رشد نے کیا کہ امام غزالی کے اتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی دیکھیں فلاسوہ کی دلیل کیا ہے اب ذرا پہلا دلیل غور سے دیکھیں باری تعلیٰ لا ابتداء ہے یعنی without beginning ہے اور عالم کی ابتداء ہے یعنی with the beginning ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باری تعلیٰ عالم سے مقدم یعنی superior یا interior ہے اور عالم باری تعلیٰ سے مؤخر ہے یعنی posterior ہے لیکن تقدم یعنی priority یا interiority کی دو قسمیں ہیں یہ اب فلاسوہ کی دلیل چل رہی ہے تقدم ذاتی یعنی پرسے priority اور تقدم زمانی یعنی priority in time اگر باری تعلیٰ کو عالم پر تقدم زمانی حاصل ہے تو یہ عالم کے قدیم بالغیر ہونے کے منافع نہیں ہے جیسا کہ وہ بتایا ہے کہ اگر باری تعلیٰ کو تقدم ذاتی حاصل ہے یعنی کہ عالم کے اوپر تو پھر وہ عالم جو ہے وہ عزلی یہ بھی ہو سکتا ہے مگر ٹھیک ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں قدیم بالغیر ہوگا اگر تقدم میں زمانی حاصل ہے تو عالم اور باری تعلیٰ کے درمیان زمان پھر آ گیا یعنی آپ دیکھنے کہ کیا آرگومنٹ ہے اور یہ کن کا آرگومنٹ ہے یہ ابن رشد کے پہلے ابن سینہ ہیں فراہ بھی ہیں یہ لوگوں کا آرگومنٹ ہے اب دیکھیں اس پہ امام غزالی کی اعتراض کرتی ہے اور ابن رشد کا کیا اس میں رد عمل ہوتا ہے اب زمان قدیم ہوگا حالانکہ زمان غیر باری ہے جب اللہ تعالی نہیں ہے زمان تو لہذا وہ قدیم نہیں ہونا چاہیے لہذا یہ محال ہے کہ عالم قدیم نہ ہو انہوں نے اس سے نتیجہ نکالا کہ عالم کی ابتداء ماننا یہ ناممکن ہے فلاسفہ عالم زمان مکان سب کو قدیم مانتے ہیں اور باری تعلیٰ کو بھی قدیم مانتے ہیں امام غزالی نے جواب دیا کہ باری تعلیٰ کا عالم پر تقدم زمانی کہا جاتا ہے تو اس کے یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ زمان قدیم ہے بلکہ اس کے معنی ہے کہ کوئی فلاسفہ کی طرح تقدم ذاتی نہ سمجھ لے دیکھنے کہ انہوں نے کہا بھئی ہمارے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں باری تعلیٰ کو عالم پر تقدم زمانی حاصل ہے تو باری تعلیٰ اور عالم کے مابین زمان یعنی ٹائم آ گیا بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ کہنے کے مطلب ہے کہ باری تعلیٰ ہمیشہ سے ہے اور عالم کی ابتداء ہے غزالی ابتداء عالم یعنی بگننگ آر دی ورلڈ اور باری تعلیٰ کے مابین لازمہ یعنی نو ٹائم کے قائل ہیں اور غزالی کے نزدیک اول اجمنہ ہے یعنی کہ فرس ٹائم ہے یعنی کہ وقتی ابتداء ہے یعنی ایون ٹائم ہے گارڈ سم بگننگ ٹھیک ہے نا اور یہی بات ہے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں یہ بتاؤں گا کہ اسٹیفن ہاکنگ کا بھی ایک پرابلم ہے ٹھیک ہے یعنی ایک ایسا زمان ہے جس سے قبل کوئی زمان نہیں ہے فرس ٹائم یا پرائم ٹائم کہہ دیں فلسفہ کے نزدیک زمان کو زیبتدہ فرض نہیں کیا جا سکتا فلسفہ کو امام غزالی ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اوپر کی جانب یعنی فوق بھی جانب جائیں تو آپ کو مکان کا کوئی ایسا نقاف فرض نہیں کر سکتے جس کے اوپر کوئی مکان نہ ہو اب ایک چیز دیکھیں ایک چیز ہے اس کے اوپر آپ فرض کریں گے ایک اور چیز ہے پھر آپ اس کے اوپر ایک اور چیز فرض کر سکتے ہیں لیکن فلسفہ مکان کی حد تسلیم کرتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جس کے اوپر اسپیس ہی ختم ہو جائے گا اس طرح اگر عالم کے ماضی کی جانب جائیں تو کوئی ایسا نقاف فرض نہیں کیا جا سکتا ہے جس سے قبل کوئی زمان نہ ہو لیکن زمان کی ابتداء ہے جیسے کہ مکان کی حد ہے ایک فائنائٹنس ہے اسی طرح ٹائم کی بھی فائنائٹنس ہے اور ایک ایسا ٹائم ہے جس سے پہلے پاسٹ ایجزسٹ نہیں کرتا ابن الرشد فلسفہ کی جانب سے امام غزالی کو جواب دیتے ہیں کہ غزالی نے زمان کو مکان پر قیاس کر کے شدید غلطی کی ہے اور یہ مغالطہ فالیسی ہے ان کے نزدیک ان کے نزدیک زمان زی ابتداء نہیں ہو سکتا یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی کی ہے کیونکہ ٹائم اور اسپیس بہت مختلف چیزیں ہیں اور غزالی نے کیا غلطی کی ہے کہ ٹائم کو اسپیس پر قیاس کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ کس کا دعوی ہے ابن رشد اندلسی کا ٹھیک ہے ابن رشد صاحب نے زمان اب اس میں ہمارا یہ آرگومنٹ ہے کہ ابن رشد نے زمان کی ایک تعریف کی بنیاد پر جواب دینے کی کوشش کی ہے محترم ابن رشد کے نزدیک زمان ٹائم ایک حالت ممتدہ یعنی کہ اسٹیٹ آف ایکسپینشن یا ڈیوریشن ہے جو امکان یعنی کانٹیجنسی کو لاحق ہوتی ہے یعنی اٹیچ ہوتی ہے اس سے امتداد الامکان یعنی کہ ڈیوریشن آف کانٹیجنسی کا اندازہ لگایا جاتا ہے لیکن زمان کی اور بھی تعریفات ہیں اور بھی ڈیفینیشن ہیں تو جب زمان کی ٹائم کی ایک سے زیادہ ڈیفینیشن ہے تو ایک ڈیفینیشن کو بنیاد بنا کر وہ زمان کو عزلی ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ بہت بڑی ابن رشد کی ایک چلاں کی کہیے اقلمندی کہیے نیگیٹیو اپروچ ہے بہرحال اس کی اب ہم کچھ اور مثالیں دیتے ہیں کہ زمان کی اور بھی ڈیفینیشن ہیں زمان واقعات حادثہ کے تسلسل ہے جس میں ایک واقعہ ادم سے وجود میں آتا ہے اور پھر وجود سے ادم میں چلا جاتا ہے یعنی نون ایگزیسٹنس سے ایگزیسٹنس میں آتا ہے اور پھر ایگزیسٹنس سے وہ پھر کس میں چلا جاتا ہے نون ایگزیسٹنس میں ٹھیک ہے دوسرا واقعہ پھر اسی طرح ہوتا ہے پھر تیسرا واقعہ اس تسلسل کا نام زمان یعنی کہ ٹائم ہے زمان حرکت ہے دوسرک ڈیفینیشن ہے ایک حرکت ہے حرکت کا میار ہے اب یہ میجرمنٹ آف موومنٹ ہے اب یہاں پر حرکت سے مراد ہے اسپیشیل موومنٹ نہیں ہے کہ اسپیس میں موومنٹ ہو کسی بھی قسم کی ادم سے وجود میں آنا یا پوٹینشیلیٹی سے ایکچوڈٹی میں آنا یہ بھی ایک حرکت کی قسم ہے اب اگر حرکت کی ابتداء ہے تو زمان کی بھی ابتداء ہے یا دکھئے ارستو یا ارطا تالیس دونوں ان اس کو کہتے ہیں باری تالہ کو محرک الاول یعنی پرائم موور مانتے ہیں اچھا زمان کی ایک اور تالیس ہے زمان کی حالت ایک حالت ممتدہ ہے جو حدوث یا حادث کو لاحق ہوتی ہے امکان کے بجائے حادث کو لاحق ہوتی ہے ظاہر ہے اگر اس صورت یہ دیفنیشن میں دی جائے ابن رشد کا دوسرا آرگومنٹ یہ دوسری جو اس کے آرگومنٹ ہے جس کے بنیاد تو زمان کو قدیم ثابت کر رہا ہے وہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے اچھا زمان کی اور بھی دیفنیشنز ہیں بہرحال میں اس کو ترک کرتا ہوں ایک اور بات آتا ہوں منارق قاسم نانتی رحمت اللہ رہے نے زمان کی دیفنیشن کی ہے زمان حرکت وجودی اور عدمی ہے نہیں ہے بلکہ قوت سے فیلیت اور فیلیت سے قوت میں جانا ہے یہ بھی دیفنیشن ہے لہٰذا ابن رشد کی تعریف کو تسلیم کرنا غلط ہے وہ اپنی تعریف زبردستی تسلیم نہیں کرا سکتے ٹھیک ہے پھر زمان و مکان دونوں حادث ہیں اور یہ حکم حادث پر ہے لہٰذا کسی ایک قسم پر حادث پر جو حکم ہوگا وہ اس کی ہر قسم پر ثابت ہوگا لہٰذا غزالی نے جو مثال دیے وہ ٹھیک ہے اور ابن رشد کا یہ جو اوبجیکشن ہے یہ ہمارے نظریک ٹھیک نہیں ہے دوسری مثالیں کہ دلیل دی ہے فلاسفہ نے کہ اگر باری تعالی نے عالم کو عدم سے اجاد کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اجل میں باری تعالی کا ارادہ عالم کی اجادت کا نہیں تھا یہ بہت important ہے اور اس کی کتابوں میں موجود ہے فلاسفہ میں اب یا تو اجل ایٹرنی میں باری تعالی ارادہ یعنی will سے متصفی نہیں تھا یعنی attributed with will یہ یہی نہیں تھا یا باری تعالی کا ارادہ تو تھا مگر عالم کی اجادت کا ارادہ نہیں تھا یہ دوسرا آرگومنٹ ہے اور یہ دوسرا آرگومنٹ بڑا مشہور آرگومنٹ ہے سورت اولیہ میں باری تعلیٰ محل حدوث یعنی لوکل صاف نون ایٹرنیٹی ہو جاتا ہے اور یہ سب کا اتفاق ہے کہ باری تعلیٰ محل حدوث نہیں ہے یعنی باری تعلیٰ کے ساتھ کوئی چیز ابتدا ہو یہ اس کا لوکل صاف یا باری تعلیٰ کی ذات کے ساتھ یہ چیز ایسسیئیٹ نہیں ہو سکتی سورت ثانیہ یعنی سیکنڈ کیس میں باری تعلیٰ کے ارادے کے لیے ایک محرک یعنی مور ماننا پڑتا ہے پھر محرک کا محرک ماننا پڑتا ہے جو تسلسل غیر متناہی یعنی انفنیٹ سریز کی طرف جاتا ہے اور باری تعلیٰ بلاخر محل حدوث ہو جاتا ہے جو سراثر باطل ہے امام غزالی جواب دیتے ہیں کہ ارادہ باری قدیم ہے اور مراد یعنی جس کا will کیا جائے یعنی one that is willed وہ حادث ہے ارادہ علم باری کے مطابق اشیاء کو ترجیح دیتا ہے اور یہ اختیار ہے اختیار کا مطلب یہی ہے کہ باری تعلیٰ کا ارادہ دو possible میں سے دو contingence میں سے کسی ایک کو select کرے اور دوسرے کو reject کر دے ابن رشد فلاشتہ کی دفاع میں جواب دیتے ہیں کہ ارادے کے دو مرحلے ہیں جب وہ fail کا ہوگا یا منصوبہ جب وہ fail کا نہیں منصوبہ کا ہوتا ہے دو جب وہ fail کا ہوتا ہے مثلا آپ منصوبہ یعنی scheme یا پلان بناتے ہیں کہ کل آپ cricket کھیلیں گے جب وہ کل آج بن جائے گا اور آپ cricket کھیلنے لگیں گے تو ارادے کے پہلے مرحلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی مگر دوسرے مرحلے میں تبدیلی ہوئی ہے تب ہی تو آپ نے کھیلنا شروع کیا ہے لہٰذا یا تو ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کا منصوبہ تو بنا لیا مگر عمل نہیں کیا اگر آپ نے منصوبے کے مطابق کھیلنا شروع کر دیا تو اب ارادے میں تبدیلی اور تجد ہوا ابن رشد کے ندیق ارادے میں تبدیلی کے انکار کو مقابرہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا پوسیبل نہیں ہے اب وہ بالی تعالیٰ کے ارادے کے محرک کا مطالبہ پھر شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ابن رشد کی چرانکی جواب اب اس پہ ہمارا آرگومنٹ ہے کہ ابن رشد یہ بالی تعالیٰ کے بارے میں یہی موقف ہے کہ بالی تعالیٰ کا ارادہ دیوائن ویل آف ڈیٹی جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے لیکن کرامیہ ایک فرقہ تھا جو بالی تعالیٰ کو محل حدوس بھی مانتا تھا کہ بالی تعالیٰ کے ارادے میں تبدیلی ہوئی ہے اور محل الحدوس ہونا مزیر قدم نہیں مانتے تھے لیکن یہ قول بھی غلط ہے بالی تعالیٰ کے ارادے میں دو مراحل کا دعویہ یعنی کہ یہ انسان کے ارادے میں تو ہو سکتا ہے باری طالعہ کے ارادے میں آپ دو مرحلے فرض نہیں کر سکتے یہ دوسری غلطی ہے کہ انسان کے ارادے کو باری طالعہ کے ارادے کے اوپر قیاس کر لیا جائے اچھا جی محقق توسی نے کتاب و زخیرہ میں یہ تسلیم کیا ہے کہ باری طالعہ کے ارادے میں تغییر ہوا ہے لیکن اس میں بڑی لوگوں نے غلطی کی ہم محقق توسی پر بڑے اترازات ہو گئے ہیں تو ان کی مراج یہ نہیں ہے کہ باری طالعہ کے ارادے میں تبدیل ہوئی ہے بلکہ باری طالعہ کے اضافت اور انتظار ریلیشنس میں ارادے کے تبدیلی ہوئی ہے یہ سمجھ لیجئے گا اس وجہ سے ابن رشد پر جو اتراز کا دفاع کیا ہے محقق توسی نے یعنی کہ علاودین توسی نے تو اس پر جو اوبجیکشن ہوئی ہے اس کا یہ جواب ہے کہ وہ باری طالعہ کے ارادے میں تبدیلی نہیں مانتے بلکہ اس کے ریلیشنس میں تبدیلی مانتے ہیں اور ارادے کا تقاضی ازلیہ یہ ہے کہ اضافت اور انتظار کے ارادے کی وہ باری طالعہ کے ان کے بطابق اسٹیبلش ہو یا قائم ہو اضافات کے تغییر سے مبدع یعنی سورج میں تغییر نہیں ہوتا اس بات نے فلاسفہ نے اور بھی دلائل قائم کی ہیں لیکن یہ دو مثالیں کافی ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ابن رشد صاحب جو ہیں کس طرح ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں معاف کیجے گا دھوکے کا لفت سخت ہے لیکن سلسفے کے اندر ہم اسے ایک طرح کی فالیسی یا مغالطے کا لفت استعمال کریں گے دوسرا مسئلہ ہے کہ باری طالعہ مختار قل ہے یا نہیں ہے یعنی کسی ممکنن وجود کانٹیجنٹ کی اجاد کرے یا نہ کرے اختیار کی کیا تعریف ہے اختیار کی تعریف یہ ہے کہ آپ کوئی کام کا ارادہ کریں یا اس کام کا ارادہ نہ کریں اب یہ کیا کہتے ہیں یعنی کسی ممکنن وجود کو کانٹیجنٹ ممکنن وجود یعنی کانٹیجنٹ ان ایگزسٹنس کا اعدام یعنی انہیلیشن کرے یا نہ کرے اس قسم کا اختیار ہر ممکن اقلی یعنی ریشنل کانٹیجنٹ پر متقلمین مذاہب ابراہیمیہ تقلیم کرتے ہیں لیکن فلاسفہ اس قسم کے اختیار کے ممکن ہے ان کے ندیگ باری طالعہ کے افعال ایکس استراری ہیں یعنی وہ اختیاری نہیں مانتے باری طالعہ کے یعنی کہ ان کے ندیگ باری طالعہ کو ارادہ ہونا عید ہے اور نہ ہونا کمال ہے ابن رشد نے بار بار دعویٰ کیا ہے اب یہاں ابن رشد کی ایک چلاکی سی ہے ابن رشد نے بار بار دعویٰ کیا ہے کہ فلاسفہ اختیار الباری کو مانتے ہیں لیکن وہ خسائے سے اختیار یعنی کہ characters of will کا انکار کر دیتے ہیں ابن رشد صاحب اور یہ نہیں بتا پاتے کہ اختیار باری سے ان کی مراد کیا ہے پوری بحث پڑھ لیجئے آپ کو وہ بار بار کہیں گے کہ ہم اختیار باری مانتے ہیں مگر اختیار باری ہے کیا تو اس کا یہ ابن رشد صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا جو اس کی یہ دلیل ہے کہ ابن رشد صاحب باری طالع کے ارادے کو نہیں مانتے ہیں تیسرا مسئلہ دیکھیں کہ ابن سینہ وغیرہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اس کو لوگوں نے بلکل ہی کیا کہتے ہیں نظر انگلاز کر دیا ہے ماضی میں بہت اہم رہا ہے عالم عیسائیت میں بہت رہا ہے عالم اسلام میں بہت رہا ہے کچھ ہمارے بڑے ایسے لوگ جن کی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں وہ بھی اس کے ذرا اثیر رہے ہیں ذرا یہ دیکھیں ابن رشد سے پہلے ایک شکوزے تھے ابن سینہ وغیرہ ابن سینہ باری طالع کے لیے جزیات زمانیہ کا انکار کرتے ہیں مثلا آپ کیا کر رہے ہیں باری طالع کو نہیں معلوم اور نا معلوم ہو سکتا ہے فلاسفہ کھل کر منکر تھے غزالی نے یہاں صحیح کی ہے کہ جزیات زمانیہ کے علم کو باری طالع کے لیے ثابت کیا جائے اب یہ دیکھنے کہ غزالی نے کتنی بڑی جد و جہد کی ہے کہ خدا کے بارے میں جو تصورات فلاسفہ کے غلط تھے اور اس میں بلک سب سے زیادہ جو فلاسفہ کا سپورٹر ہیں وہ کون ہیں ابن رشد ہیں تو انہوں نے اب اس کے جواب میں کیا کیا ہے اور غزالی نے کیا کیا کوششیں کی تھی ابن رشد نے دعویٰ کیا ہے کہ فلاسفہ علم الباری یعنی کہ جو باری طالع کے علم کو جزیات زمانیہ پر مانتے ہیں یہ دعویٰ سارا سر باطل ہے فلاسفہ ایسا نہیں مانتے ہیں فلاسفہ کا عقیدہ تھا کہ باری طالع کو صرف اپنے نفس کا علم ہے ذا نوٹ کرنے کے اپنے علاوہ باری طالع کو جانتے ہی نہیں ہے سوائے اپنے آپ کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا ابن رشد نے دعویٰ کیا کہ چونکہ باری طالع اللت العلل ہے یعنی cause of causes ہے تو باری طالع کو اپنے نفس کا علم ہی تمام اشیاء کے ان کے برابر ہو جاتا ہے یہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ باری طالع اپنے کو جانتا ہے لیکن انہوں نے cause of causes ہے وہ ہر چیز کی علت ہے یا اللہ ہے جو صحیح لفظ ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھر وہ اللہ تعالیٰ اپنے کو جب جانتا ہے تو بس اس کا مطلب ہے وہ سب کچھ جانتا ہے ایسا ہے نہیں ابن رشد کا یہ جواب اگر صحیح ہے تو یہ وحدت الوجود کی خطرناک ترین صورت وحدت الموجود کو ماننا پڑے گا لیکن وحدت الوجود کی سب سے خطرناک صورت کونسی ہے وحدت الموجود اور یہاں پر یہ ماننا پڑے گا کہ اگر خدا میں اور غیر خدا میں اینیت میں محض ہو جائے تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابن رشد کا جواب صحیح چل پڑے ورنہ نہیں ہوگا حالانکہ ابن رشد نے جس فلسفے کی ترجمانی کی ہیں وہ نہ تو وحدت الوجود کے قائل ہیں اور نہ وحدت الموجود کے قائل ہیں بلکہ وہ تو تعدد الوجودات کے قائل ہیں تو فلسفہ میں آپ دیکھ لیں کہ ابن رشد نے یہ دوسری غلط بیانی کی ہے اور ایک ایسے موقف کا کیا کہتے ہیں دفاع کرنے کی کوشش کی ہے جس کا دفاع نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تیسرا ہے ایک مسئلہ تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا چوتھا ہے ابن رشد کے ندیگ اجسام فلکیا یعنی ابن رشد کے ندیگ اجسام فلکیا یعنی ہیونلی باڈیز حیوان ہیں اب یہ ذرا غور کرنے کہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ آپ یہ چاند کو دیکھاؤں گا چاند کوئی اینیمل بیئنگ ہے نون لیونگ بیئنگ نہیں ہے یا پلانٹ بیئنگ نہیں ہے اب ان کے دلائل دیکھیں کہ کیا ہیں اور اب اس پر میں دلائل دیکھاتا ہوں آپ کو فلکیا کے ندیگ اجسام فلکیا جو ہیں ہیوانات ہیں ان کی بنیانی دلیل یہ ہے کہ حرکت کی تین قسمیں ہیں حرکت سے مراد یہاں پر حرکت مکانیا ہے دیکھئے گا حرکت کے لفظ جو باتا ہے حرکت تو اس کے مختلف جگہ پر اب یہ کہتے ہیں حرکت مکانیا کی تین قسمیں حرکت طبیعی حرکت ارادیا اور حرکت قریہ اب حرکت طبیعی یہ ہے کہ فلسفہ کا یقیدہ تھا کہ ایک مکان ایک اسپیس کسی جسم کے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا تو وہ جسم کا ایک تقاضہ ہے غیر ارادی طور پر وہ دوسری اسپیس میں چلا جائے اب ان کا یہ خیال ہے کیونکہ وہ تو گریوٹی کے قائل ہی نہیں تھے اب یہ چیز اگر آپ اوپر سے گرائیں گے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اوپر کا مکان اس کے لیے مناسب نہیں تھا تو یہ خود با خود کسی تقاضے کے تحت نیچے کے مکان میں آ کر رک گیا جہاں پر یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز اس کے مناسب ہے ظاہر ہے کہ یہ ارادہ تو نہیں ہے اس میں بے جان چیز ہیں دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ حرکت ارادیا کہ اس کے اندر خود کوئی ارادہ ہو کوئی فہمو سوچ کر وہ ایک جگہ سے دوسری طرقہ چلا جائے تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ایکسٹرنل فورس یہ حرکت ہے قریہ بولتے ہیں لیکن یہ کہتا ہے یہ تینوں صورتیں جو ہیں اب یہ آسمان کی طرف سیاروں کی طرف یا افلاق کی طرف افلاق کا ایک عجیب سا کانسپٹ ہے تو وہ کبھی تفصیل سے بیان کریں گے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ چاند کو دیکھیں سورج کو دیکھیں تو یہ کنٹینویس موومنٹ میں ایک ہی جگہ سے گزرتے ہیں اور پھر وہیں پر آ جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرکتیں کیا کہتے ہیں ارادیہ ہی ہو سکتی ہے حرکت قریہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کوئی ان کو نظری نہیں آ رہا ہے موف کرنے والا موفر کوئی ہے ہی نہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ حرکت طبیعہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس لیے آ گیا کہ وہ مکان ہی اس کے مناسب نہیں ہے تو وہ پھر اس مکان میں کبھی واپس نہیں آ سکتا تو اب تیسری قسم بچتی ہے جب تیسری قسم بچتی ہے تو اس کو کم سا کہتے ہیں یہ حرکت ارادی ہے جب ارادی ہے تو حیات بھی ہوگی اب انہوں نے کیونکہ ارادہ بغیر حیات کے ایجسٹ نہیں کرتا اور جب ارادہ اور حیات ہو جائے تو وہ انیمل بینگ ہوتا ہے پلانٹ بینگ ہے نان لیونگ بینگ نہیں ہوتا تو اس طرح انہوں نے اپنے تمام دلائل کو سامنے لاکر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو پلینٹس ہیں یا یہ جہاں پر یہ پلینٹس جڑے میں ہیں وہ سرکل جو ہیں وہ حیات ہیں وہ جانون ہیں وہ حیوانات ہیں اب آپ یہ بات غور سے دیکھیں کہ ہمارے جو سیکلر طبقہ ہے اور سیکلر طبقے سے معذر کے ساتھ جو ابن رشد کو اتنا زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں ان کے ندی کو جو بیالوجسٹ آس کے ہوں گے وہ سر پٹکے بیٹھ جائیں گے کہ بھئی آپ کو چاند جو ہے اور اس پر میرا ایک آرگوینٹ یہ ہے کہ اگر ایک لاش کو یا ایک دھانچے کو آپ زمین سے اوپر لے جائیں اور اتنی اوپر لے جائیں کہ وہ زمین کے گھرد گھومنے لگے تو فلسفہ کے لئے کہ وہ زندہ چیز ہوگی آپ غور کر لیں مرتع انسان بھی زندہ ہوگا یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور اس پر کیا کہتے ہیں میں نے مزید کچھ آرگوینٹس پیش کیے تھے تو میں اس کو تھوڑا سا ترک کر دیتا ہوں تو یہاں پر ان کا ایک بات یہ بھی بتا دوں کیونکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سینٹریپیٹل فورس سینٹریفیگل فورس کا فلسفہ کو کوئی علم نہیں تھا ابن رشد کو بھی یہ علم نہیں تھا جہذا انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ سب نظریات اچھا یہاں پر غزالی پر ایک اتراز کیا جاتا ہے کہ غزالی نے یا بعض فلسفہ نے یہ کہہ دیا کہ میں یہ جو موومنٹ ہے چاند وغیرہ کی یہ فرشتے گھوماتے ہیں اب اس پر یہ ہمارے جو سیکلر طبقہ ہیں انہوں نے اس کو بڑا غور کیا میں یہ دیکھئے وہ کہتے ہیں چاند کسی فورس کی جسے نہیں گھوم رہا یہ تو فرشتے گھوم رہے ہیں بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ احتمال اقلی پیش کرنا جیسے کوئی دعویٰ کرے تو اس پر ایک لوجیکل پاسیبلیٹی پیش کرتے ہیں دعویٰ کو توڑنے کے لیے مشہور قائدہ ہے اضاجال احتمال بطل الاستدلال یعنی کہ آپ نے ایک معمولی سا اقلی قائدہ بھی پیش کر دیا جو کہ وہ پریکٹیکل ہے ہی نہیں مگر وہ دلیل توڑ گئی اس سے تو غزالی نے اس طرح کی دلائل توڑے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غزالی ان کے ان باتوں کے قائل ہے تو یہ جو لوگ نہیں جانتے اکثر کیونکہ فلسفیق میں اور منطق میں یہ فرق ہوتا رہتا ہے اور یہ نہیں جانتے ہیں اکثر لوگ تو وہ پھر کہتے ہیں غزالی اس کے قائل ہے قائل ہونا اور چیز ہے اور کسی کی مخدوش اقلی کی بنیاد پر ریشنل پوسیبلیٹی کے بنیاد پر چاہے وہ کتنی ویک کیوں نہ ہو کسی دلیل کو توڑنا یہ اور چیز ہے تو آپ جب دیکھئے گا کہ جو فلسفہ کے سپورٹرز ہیں ابن رشد کے سپورٹرز ہیں وہ ان لوگوں کے بڑے بڑے جرائم معاف کر دیتے ہیں غزالی وغیرہ کہ اس طرح کے استدلالات کو بھی بہت سر اٹھا کر دیکھتے ہیں اب یہ چوتہ مسئلہ دیکھ لیں اور میرا خیال ہے کہ چوتہ مسئلہ کے بعد یہ مزید اگر آپ لوگ چاہیں گے تو اگلا ایک کیا کہتے ہیں کیونکہ میں نے کٹ شوٹ کیا اس کو یہ بہت ہی لمبا مقالہ گیا تھا اور خود میں نے گھر میں پڑا تھا اس کو پریکٹس کے لیے تو ایک گھنتہ لگا تھا تو پھر میں لوگوں نے کروں گا یہ اب یہ ختم ہی ہو رہا ہے تو یہ آخری مسئلہ ہے کہ دیکھیں فلسفہ اللہ تو معلول یعنی کاؤز ان ایفیکٹ میں منطقی ضرورت کے قائل ہیں لوجیکل نیسیسٹی کے لزوم عقلی ریشنل امپلیکیشن کے قائل ہیں غزالی نے حکمہ کے نظیبیہ کو مسترد کیا ہے وہ منطقی ادم ضرورت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کاؤز ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کاؤز ہو اور اس کا ایفیکٹ موجود نہ ہو یعنی علت ہو اور معلول موجود نہ ہو یہ پوسیبل ہے اور یہی چیز فلسفہ کو بڑی بری لگتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابن رشد نے اس پر غزالی پر بہتان لگا ہے کہ وہ علت و معلول کے قائدے یعنی پنسپلی کے منکریں اور اول تو یہ امام غزالی پر بہتان ہے اور اس بہتان پر ابن رشد نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جس نے علت کا انکار کر دیا اس نے علم کا انکار کر دیا جس نے علم کا انکار کر دیا اس نے کہا کہتے ہیں اس کا انکار کر دیا کہ اس کی اپنا بھی بیان جو ہے وہ کوئی عقلی بیان نہیں ہے وہ ایک جسٹ ایسا رائے ہے جسے صوفتائی ہے صوفیزم کہتے ہیں یہ صحیح ہے کہ اشارہ کی ایک تعداد وحدتالاللہ یعنی یونیٹی آف کاؤس کی قائل ہے جس کو منکرین جو ہیں نا اس کو کہتے ہیں منکرین اللہ لیکن ایسا ہے نہیں بہرحال تمام اشارہ اس کے قائل نہیں ہے امام غزالی اور امام ماترودی حضرات کے نزدیک وہ بھی اس کے قائل نہیں ہے سلفیہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں دوسری جانب ابن رشد کا اصلاح ہے کہ امام غزالی کا یہ عقیدہ ہے جن حضرات نے محترم ابن رشد پر اعتماد کیا ہے انہوں نے ابن رشد صاحب کے اعتراضات کو امام غزالی پر سوئی تفریم کر لیا ہے لیکن ایک طویر عرصے کے بعد امام غزالی سے لوگ جو بدنبگمان رہے اس کا اب اصلاح ہونے لگا ہے تو ایک ہیں لین ای گوڈمن انہوں نے بڑی اچھی گناہ قدر اور قیمتی مقالہ لکھا ہے اس کا نام ہے did غزالی deny causality یہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ دل جائے گا کہ امام غزالی نے وہ بات نہیں کہی جو ابن رشد نے ان پر بہتان لگایا اور بہتان لگا کے پھر اس پر اعتراض بھی وارد کیا تھا غور کر لیجئے گا دوسرا ایک مقالہ ہے یہ ہے what غزالی deny and does not deny about causality یہ ڈاکٹر رمضان صاحب ہیں یہ سکول آف ڈیوینیٹی سے انہوں نے ہے کام کیا ہوا اور بہت خوبصورت مقالہ لکھایا کہ غزالی کے بارے میں جتنے آپ کے اوپر شکوک و شباد بن رشد نے پیش کیا تھے ان کا رد کر دیا ہے اس کے بعد یہ ایک چیز رہتی تھی لیکن میں اس کے ختم کرنے سے پہلے کیونکہ اب مقالہ کافی طویل ہو گیا ہے ایک چیز میں آپ کو آخری چیز بتا دوں کہ کچھ کتوب ہیں جن کو ذرا اگر موضوع میں دیکھیں ایک تحافت و تحافہ ہے ترجمہ مل جاتا ہے اس کا حنیف نجوی صاحب کا اچھی کتاب ہے مگر دوسری کتاب ہے سممہ تھیولوجی کا یہ ویلیم بیرنٹون کی پبلیکیشن سے سینٹ اکنیس تھامس کی ہے اچھی کتاب ہے اس کا ایک حصہ تو بہت ہی اچھا ہے دوسرا حصہ ہے وہ کیونکہ کرسینٹی پر ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ تینٹی پر آ جاتے ہیں جب تینٹی پر آتے ہیں تو پھر ایزا کیتھولک تھیولوجین وہ پھر تینٹی کے دفاع میں لگ جاتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اچھا جی تیسرا ایک ترجمہ ہے سبیحی احمد کا کاملی کا انکوہرنس آف فلسفر بڑی اچھی کتاب ہے اسے دیکھنے نہ چاہیے چوتھا ہے دیڈ گزالی ڈینائی کوجیلیٹی یہ میں ابھی ذکر کیا تھا فراسل اسلام علماء دتوی کی کتاب ہے اس کو بھی دیکھ لیں انکوہرنس آف انکوہرنس بائی سیمن سان ڈیو یہ ترجمہ کیا ہے انہوں نے اس کا اچھا دی ایٹرنیٹیٹ منڈی بائی سینٹ ایکنس تھامس لیڈ لاتینی کی کتاب ہے مناک قاسم ناتوی کس میں بھی اس موضوع پر بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں تقدیر دل پذیر حجت الاسلام محبائسہ شاہ جہاپور اور میلہ خدا شناسی انتصار الاسلام انکوہرنس آف ہنکر مخائل ایف مرمورا کی کتاب ہے یہ بھی انیلیسیس آف سیکشنس آن کوجیلیٹی ان خوجہ زادہ خوجہ زادہ کو انہوں نے خوجہ زادہ دکھا ہے یہ محمد فاتح ہیں کلک یہ بڑی اچھی کتاب لکھی ہے انہوں نے ابن رشود اور فلسخہ ابن رشود یہ کہہ گیتے ہیں مولانا ماشو خسین صاحب نے ترجمہ کیا ہے کسی انگریزی کتاب کا اور وارت غزالی ڈینائی انڈ ڈس ناٹ ڈلائی ابورٹ کوجیلیٹی اور مولانا قاسی نانسوی حیات اور کرنا میں مولانا اسیر داوری کی کتاب ہے یہ کتاب ہے اگر آپ تھوڑا ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یہ مسائل کہاں سے چلے ہیں اور ابن رشود کو جو ہمارے لادینی طبقہ یا سیکھو دلاناسی جتنا اٹھا کر پیش کر رہے ہیں وہ اس قابل ہے نہیں لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو بلکلی ریجیکٹ کر دیں اور ختم کر دیں بس یہ دیکھیں کہ اتنا کہتے ہیں کہ اتنا بڑھا پاکی ہے دامن کی حقایت دامن کو ذرا دن بڑھا پاکی ہے